پرل کا سرور اور لاسٹ شہداد بھئی نے آپ کو بنوا دیا تھا تو اب اس سرور کو ذرا سا ایک دفعہ لائن بائی لائن ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا گو تھرو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم ہوسٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں گوگل ایپ انجن پر صحیح سائیکلک پہ ہوسٹ کرنا آپ سیکھ چکے ہیں آلٹریڈی گوگل ایپ انجن پہ ہوسٹ کر کے نا اس کو ہم ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں اچھا جی تو سب سے پہلے ہم نے ایمپورٹ کر لیا ایکسپریس کو اچھا جو یہ ایمپورٹ کر رہے ہیں ایکسپریس کو ہم یہ نیا والا طریقہ ہے موڈیول والا طریقہ ہے اس سے پہلے جو ہوتا تھا وہ ریکوائر کر کے ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن ہم نے ایم جے ایس کر رکھا ہے فائل کا ایکسٹینشن تو آٹومیٹکلی اس کو سمجھ جا رہا ہے کہ یہ نئی والی جاواسکرپٹ ہے تو یہ ایمپورٹ اس میں کام کرے گا اگر آپ نے فائل کا ایکسٹینشن ایم جے ایس نہیں رکھا تو اس میں ایمپورٹ کام نہیں کرے گا ہیلو موڈ سلام جی 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 یار میں بھی کلاس میں ہوں میں بات بات کرتا ہوں اچھا سوئی سائیلنٹ بھی کرتا ہوں ہاتھ کیا دے اچھا اس کے بعد ہم نے ایکسپریس کی ایپ کو انیشیلائز کر لیا ایکسپریس کی ایپ کو انیشیلائز کرنے سے ہمیں کیا مل جاتا ہے ایک عدد ہینڈل مل جاتا ہے یہ ایپ کے نام سے ایک عدد ہینڈل ہے اب اس سرور میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس ہینڈل کے ذریعے ہوگا سرور میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس ہینڈل کے ذریعے ہوگا اچھا اس کے بعد میں نے کیا کر دیا ایک پورٹ کے نام سے ویریبل بنا دیا پورٹ کے نام سے جو میں نے ویریبل بنایا اس میں میں نے کیا کیا ہے میں نے کہا کہ process.env.port اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کمپیوٹر کے اندر جو environment variables موجود ہیں اس میں جاؤ آپ اور اس میں پورٹ کے نام کا environment variable پڑھاؤ گا وہ اٹھا کے لئے آجو ٹھیک ہے سب لوگوں کو یہ پتا ہے environment variable کیا چیز ہوتا ہے ہاں بھئی سب لوگوں کو پتا ہے environment variable کبھی نہ کبھی تو site کرنا پڑتا ہی ہے ٹھیک ہے دکھا دیتا ہوں ذرا شکل میں windows بھی لکھ دیتا ہوں ساتھ میں سہی ہے windows میں کچھ اس طرح کی screen کھلتی ہے environment variable set کرنے کے لئے یاد آیا اچھا یہ کیسے کھلتی ہے آپ اپنے کمپیوٹر میں start کو button دبائیں گے ایک دفعہ start کو button دبائیں گے ایک دفعہ اور direct آپ type کریں گے env start کو button دبانے کے بعد آپ کو search پہ click کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے direct آپ env لکھیں گے تو اس search میں خود ہی لکھا رہا ہوتا ہے تو جب env لکھیں گے نا تو اس میں لکھا جائے گا environment variable for your user اور environment variable for system ٹھیک ہے یہ اوپر ایک user آ رہے گی نیچے system آ رہے گی ٹھیک ہے system والے کو عام طور پر چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے اس سے windows نے اپنے لئے کچھ set کی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے جو set کرنے ہوتے ہیں وہ یہ والے کرنے ہوتے ہیں اور یہ ہر user کے لئے الگ ہوتا ہے اس وقت جو user login ہے یہ اس ہی کو دیکھے گا ٹھیک ہے اگر وہ user logout ہو جاتا ہے تو اس کو وہ نہیں دیکھے گا جنہیں دوسرا کوئی system میں آپ کو بتا ہے دو تین user account ہو سکتے ہیں تو یہ والا جو ہے نا وہ صرف اس ہی user account میں دیکھے گا دوسرے میں نہیں دیکھے گا حالانکہ system والا کیا ہے وہ common ہوتا ہے باقی systems میں بھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اچھا اس میں دیکھو تین variable بنے ہوئے چار بنے ہوئے ایک one drive بنا ہوئے ایک path بنا ہوئے ایک temp بنا ہوئے اور ایک TMP بنا ہوئے اور اس کی جو values ہیں اس کے اندر کچھ لمبا چوڑا سا string ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس کیا ہوگا اسی طرح سے ایک PORT کر کے بنا ہوگا چاروں capital ہوں گے آپ نوٹ کریں اس میں capital رکھا ہے اچھا یہ نا convention ہے کہ جو environment variable ہوتا ہے اس کو capital سے لکھتے ہیں یہ convention ہے آپ نہ بھی لکھیں تو کام وہ صحیح کرے گا لیکن convention یہی ہے کہ اس کو capital سے لکھیں گے ٹھیک ہے تو اچھا یہ آپ کے computer کی بات ہو رہی ہے جب آپ google پہ بھیجیں گے اس کو تو وہاں پہ convention تو وہ بھی اسی طرح رکھتے ہیں تو آپ کے لئے پھر مجبوری ہے کہ اس کو capital PORT ہی لکھیں otherwise وہ google پہ انہوں نے capital سے رکھا ہوئے اس machine میں تو یہ آپ کی machine کی بھی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ کا کیا ہوگا PORT کر کے variable ہوگا جس کے against جو value ہوگی وہ 3000 3001 کوئی بھی value ہو سکتی ہے اچھا پھر میں نے آگے کیا بات بولی ہے آگے میں نے بات بولی ہے کہ اور اور 3000 logical operator آپ سب لوگ پڑھ چکے ہیں اور کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جی اگر پہلی value اگر اس کو environment variable میں پورٹ کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو مجھے کیا ملے گا undefined ملے گا تو اگر پہلی value فالس ملتی ہے تو وہ دوسری value کو return کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ اس کو نہیں ملا تو add the end کیا ہوگا اس کو 3000 مل جائے گا تو اس لئے آپ کو اپنے development computer میں local computer میں یہ value environment variable میں رکھنا ضروری نہیں ہے 3000 پہ وہ چل جائے گا کیوں کہ 3000 آپ کو پتہ ہے آپ کے computer میں available ہوگا development computer میں 3000 available ہوتا ہے پورٹ چیک کرتا ہے کہ پورٹ کھولی گئے تو تبھی environment variable میں ہماری پورٹ آتی ہے نہیں environment variable میں آپ کو اپنے ہاتھ سے سیٹ کرنا ہوگا جب ہی آئے گا خود سے کبھی بھی نہیں آئے گا آپ کے سسٹم کی بات ہوگی environment variable میں جو میں نے دکھایا ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے جا کے دور سیف کرنا ہے جب ہی ہوگا خود سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا کوئی script وغیرہ جیسے عام طور پر سوفیر انسٹال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی ہو جاتا ہے لیکن اس case میں اپنے ہاتھ سے کرنا ہوں ٹھیک ہے لیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ بھی آپ سے کہا دیا کیونکہ یہ اور لگا گیا اگر ہی میں اور لگا گیا 3000 نہیں کرتا تو پھر میلی ضروری ہوتا ہے کہ میں اپنے سسٹم میں یہ رکھوں جا گیا ٹھیک ہے ابھی تک تو آپ کے سسٹم کی بات ہوگی ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہی پورا پورا پیکج میں اٹھا کے بھیجتا ہوں ہری کو پہ یا سائیکلک پہ یا غرسل پہ یا گوگل کلاوڈ پہ یا AWS کے الاسٹک بین سٹاپ پہ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ 3000 پورٹ مجھے نہیں پتا کہ اویلیبل ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ یار جو کنوینشن ہے نا کہ انوارمنٹ ویریبل میں پورٹ کے نام تو انہوں نے بولا ہم نے وہ رکھا ہوگا آپ ماس اٹھاو اور چلا تو پھر یہ والا اس جگہ پہ مجھے کوئی نہ کوئی نمبر مل رہا ہوتا ہے چار ڈیجٹ کا یا پانچ ڈیجٹ کا ایک نمبر مل رہا ہوتا ہے وہ اٹھا کے میں پورٹ میں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے نورٹ جیس کا جو انوارمنٹ ہوگا جتنا بھی کلاوڈ انوارمنٹ چاہے وہ سائیکلک ہو چاہے وہ گوگل کلاوڈ ہو وہاں پہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ چیز آپ کو انڈیفائن ملے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اگر یہ چیز انڈیفائن مل رہی ہے تو ان کی سائٹ سے آر رہی ہے وہ بہت جلدی وہ فکس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو گوگل کے کلاوڈ پہ کبھی بھی آپ کو یہ والا پارٹ انڈیفائن نہیں ملے گا اچھا اس کے بعد مجھے جو یہ ہینڈل ملاتا میری ایپ کو انیشیلائز کر کے جو ہینڈل مجھے ملاتا ایپ کے نام سے اس پہ میں نے کہا ڈوٹ گیٹ ڈوٹ گیٹ اور بس دو ہی ریکویسٹ ہے جس کا میرا سرور جواب دے گا ایک سلیش کی ریکویسٹ ہے اور ایک سلیش نیم سلیش یور نیم ٹھیک ہے ان دونوں ریکویسٹوں کو یہ جواب دے گا تو آپ نوٹ کرنا یہ ہینڈل کی اوپر ہی ڈوٹ لگا کے ہو رہا ہے پوسٹ کی ریکویسٹ بھی بناوں گا میں پوٹ کی بھی بناوں گا سارا میں ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا جب ایپ ڈوٹ گیٹ جب ریکویسٹ آئے گی ریکویسٹ کی ٹائپ کیا ہوگی گیٹ اور وہ سلیش کے اوپر جب آئے گی میرے پاس تو وہ ریکویسٹ ادھر ہٹ ہوگی اور یہاں سے میں جواب میں کیا کہتا ہوں ریسپونس ڈورٹ سینڈ اور ایک جیسن اس میں سے میں بھیج دیتا ہوں تو وہ جواب چلا جاتا ہے واپس ٹھیک ہے یہ آپ سب لوگوں نے چلا کے بھی دیکھ لیا ہوگا کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے یہ ہیلو گرل چلا کے نہ دیکھا ابھی تک اچھا ابھی چلواتے ہیں ابھی چلا کے دیکھتا ہوں اچھا جب آپ بولیں گے کہ slash name اور slash my name تو کیا ہوگا کہ یہ اتنا part یہ ہٹ ہوگا یہ address match ہونا چاہیے اچھا ان دونوں میں سے کوئی اور بھیج دیا آپ نے اپنے کا slash profile جو کہ یہاں موجود نہیں ہے تو کیا ہوگا وہ ان دونوں پر ہٹ نہیں ہوگا نتیجہ کیا ہوگا آپ کو response جائے گا 404 کہ یہ تو موجود نہیں ہے اور last میں میں نے کہہ دیا app.listen اور یہ پورٹ کا number جو میں نے اوپر اٹھایا تھا یہ ہے اس کو پلکہ میں نیچے ہی کر دیا اور کٹ کر کے یہ ہی لگا دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے نیچے رکھنے اوپر رکھنے کوئی اس کا فرق نہیں ہے تو یہ جو پورٹ کا جو variable تھا جس میں یا تو 3000 ہوگا یا تو کوئی number ہوگا environment variable سے وہ یہاں پر موجود ہے تو میں نے کہا کہ یہ اس پورٹ پر listening کرو اچھا اس پورٹ پر listening کینا تو ایک callback function بھی ملتا ہے یہ callback function کب چلتا ہے جب successfully listening start ہو جائے یہ پھر چلتا ہے تو اس پہ میں نے log کروا دیا میں اس کو اٹھا بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا سرور میرا پھر بھی چلے گا لیکن یہ جس اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے اچھا سرور چل گیا ہے نہیں چل گیا example app running on port جس پورٹ پہ بھی چل لی ہوگا اس کا number یہاں پہ print بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو اب کیا خیال ہے اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں پہلے اپنے local computer پہ اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں اس کو google cloud پہ چلا کے دیکھ لیں گے اچھا جی میں چلا جاتا ہوں cd05 اس کے بعد cd01 hello world ٹھیک ہے ادھر چلا گیا اور میں نے کہا کہ npm start کیا ہو اس کوئی اچھا ہاں میں نے ابھی clone کی ہے نا sudo npmi sudo npmi sudo sudo linux میں اور mac میں super user کے لئے sudo بولنا بڑتے ہیں ٹھیک ہے windows کے اندر یہ کام آپ کرتے ہیں terminal جو cmd run as administrator کر کے کرتے ہیں اس میں وہ کام sudo کر کے ہوتا ہے sudo کر کے لکھیں گے as a administrator اچھا windows میں عام طور پہ اس کو run as admin کرنے کی ضرورت پڑتی بھی نہیں ہے وہ اس لئے نہیں پڑتی کہ windows میں جب terminal کھلتا ہے تو اس کو read write کے ایکسس ہوتا ہے بائی ڈیفولٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو فائلوں کو write کرنے کا ایکسس نہیں ہوتا جب terminal کھلتا ہے تو بائی ڈیفولٹ کوئی اگر جیسے کمانڈ لکھ رہا ہوں جس سے ایک نیا فولڈر کریئٹ ہوگا یا نئی فائل کریئٹ ہوگی جیسے ہیں ناد موڈیول ہے نیا فولڈر پورا کریئٹ ہوتا ہے تو اس کا ایکسس اس کو بائی ڈیفولٹ نہیں ہوتا اس کے لئے مجھے سوپر یوزر دینا پڑتا ہے پھر پاس ورڈ بھی پوچھتا ہے مجھ سے یہ کہ جی پاس ورڈ بتائیں آپ تو پھر وہ کرتا ہے اس لئے اس میں کوئی بھی چیز انسٹالیشن کرنی ہوگا تو اس میں سوڈو لازمی لگانا پڑتا ہے وہ نارمل والے سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو NPM Run Dev میں نے کر دیا اچھا NPM Run Dev نہیں بناوا بنا دیتا ہے NPM Run Dev کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسکرپٹ یہ سٹارٹ کی اسکرپٹ ہے اس کے ساتھ میں نے NPM Dev بھی بنا دیا ٹھیک ہے ڈیف میں میں کیا لکھ دیتا ہوں نارڈ مون لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نارڈ مون ایک چھوٹا سا ٹول ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے نارڈ مون کا نہیں پتا بتا دیتا ہوں اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے نا نارڈ اسپیس اور آپ کی فائل کا نام ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے لیکن جب جب میں کوئی چینجز کرتا ہوں جب اس کو ری سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس کو روکنا ہوتا ہے کنٹرول سی کر کے پھر دوبارہ چلانا ہوتا ہے پھر چینجز ریفلیکٹ ہوتی ہیں اچھا ایک چھوٹا سا ٹول ہے نارڈ مون اس کو ہم کیسے انسٹال کرتے ہیں NPMI مائنس جی نارڈ مون اسے کر کے یہ انسٹال ہوتا ہے مجھ سے یہ سوڈو مانگے گا ٹھیک ہے یہ میں نارڈ مون کو کیا کر دیا انسٹال کر دیا اب میں کیا کروں گا نارڈ کی جگہ نارڈ مون لگاؤں گا ٹھیک ہے مائنس جی گلوبل کیونکہ نارڈ مون ایک ٹول ہے جو گلوبلی انسٹال ہوتا ہے مائنس جی نہیں بھی لگائیں گے بس تہو گلوبل ہی ہوتا ہے by default اب انہوں نے یہ چیز مطلب سیٹ کر دی ہے بس عادت ہے وہ مائنس جی کی تو اس لیے لگاتا ہوں اچھا تو اب میں لکھوں گا جب نورڈ اسپیس نہیں لکھوں گا اب نورڈ مون اسپیس کر کے میں سرورڈوڈ ایم جس لکھوں گا اچھا اس سے ہوگا کیا یہ ایک ٹول ہے چھوٹا سا جو کیا کرتا ہے آپ کی فائل کو واش کرتا ہے اب آگے نورڈ کرنا میں یہاں پہ لگاؤں گا جب جیسے یہ سرور کی لسننگ ہے یہاں پہ میں نے ایک گوڈ بھائی ایک بات لکھ دی تو دیکھو فوراں چینج آگے ٹھیک ہے اس کو میں نے اٹا دیا یہاں سے فوراں چینج آگے سمجھ رہو تو یہ فائل کو واش کرتا ہے اچھا اس کو لیکن میں ہمیشہ اس طرح نہیں لکھوں گا ہاتھ سے کہ نورڈ مون اسپیس سرورڈ میں اس کو لکھوں گا npm run dev کے اندر npm run dev لگاؤں گا automatically ٹھیک ہے اور یہاں پہ سکرپٹ میں میں نے صرف dev لکھا ہے نا اچھا start تو direct چلتا ہے npm start لین start کے علاوہ جتنے بھی ہیں test ہے dev ہے وہ سب run 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 کر کے جتنی مرضی سکرپٹ لگا دوں ٹھیک ہے limit نہیں کرتا آپ کو یہ ٹھیک ہے تو یہ میں نے npm run dev کر دیا اچھا npm run dev کرنے سے کیا ہو گیا یہ جو سرور تھا یہ میری مشین میں چل گیا ہے میرے کمپیوٹر کے اندر یہ سرور چلنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کمپیوٹر میں اگر slash کی request کروں گا تو مجھے یہ والا response مل جائے گا آ کے دیکھتے ہیں پھر اچھا میرے کمپیوٹر کی ip مجھے پتا ہونی چاہیے obviously اس سرور کو چلانے کے لئے ٹھیک ہے میرے کمپیوٹر کی ip جو ہے وہ یہ ہے windows میں آپ کو یہ ip کیسے دکھتی ہے وہ بھی میں سمجھا داتا ہوں task manager میں آپ جائیں گے اور task manager پہ جانے کے بعد آپ کے باس دو تین wifi بھی آ رہے ہوتے ہیں sometime یا دو تین ethernet آ رہے ہوتے ہیں وہ والا wifi جو آپ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ethernet بھی ہوتا ہے wifi بھی ہوتا ہے اگر آپ ethernet use کر رہے ہیں تو ethernet والا اور اگر wifi use کر رہے ہیں تو wifi والا sometime wifi بھی دو تین ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو والے پہ یہ traffic آ رہے ہیں جسے 1.2 mb دیکھو receive اور send یہ speed بتا رہے ہیں تو جس پہ یہ traffic آ رہے ہیں اس پہ آپ جاؤ گے اور اس پہ یہاں پہ ipv4 کر کے ip address اس نے چھپا دیا یہ آپ کا لکھا ہوگا یہ آپ کے system کا ip address ہوگا ٹھیک ہے میرے system کا ip address مجھے یہاں پہ مل رہا ہے یہ میں نے ایک app install کی بھی اس کا نام ہے stats اس کے ذریعے مجھے یہ مل رہا ہے ٹھیک ہے terminal سے بھی مل جاتا ہے ip config کر کے terminal سے بھی command ہوتی ہے یہ لیکن جو ہے وہ نسبتا ایک آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے دیکھو اس نے یہاں پہ بھی یہاں پہ اس نے چھپایا وانی ہے یہاں پہ اس نے show کیا تو یہ جو ہے نا آپ کی کیا ہے آپ کے computer کی ip ہے اچھا تو اس ip کو آپ کیا کروں گا میں جا کے اس ip کو یہاں پہ لکھوں گا میں اور slash لکھوں گا slash کی request آہا وہ ابھی 3000 بھی تو لکھنا ہے port 3000 تو یہ مجھے جواب مل گیا یہ والا ٹھیک ہے سمجھ آیا سب لوگوں کو یہ اچھا اب سہولت کے لیے اس کی جگہ آپ local host بھی لکھ سکتے ہیں local host میں ہمیشہ آپ کو یہ ip مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے local host کا مطلب ہوتا ہے آپ کے computer کی جو ip اس وقت ہے وہ place older اچھلی ایک طرح کا وہ اچھا اب یہ چیز سمجھ لو کہ یہ port کیا چیز ہے port کیا چیز ہے کوئی بتا پائے گا جس پہ listen تو کر رہا ہے لیکن یہ ہے کیا چیز ایک دوست کہہ رہے ہیں gateway اچھا port سمجھ لو مثال سے سمجھا رہا ہوں ویسے پہ یہ کوئی اتنا ضرور ہی نہیں ہے سمجھنا شاید لیکن جب بات پتا ہوتی ہے نا تو شاید سم ٹائم سوچنے میں بیلنس ملتا ہے سوچنے میں اچھا لگتا ہے پھر آسانی ہوتی ہے سوچنے میں دیکھو پورٹز ہوتا ہے نا وہ کسی بھی جگہ سے باہر نکلنے کا یا اندر آنے کا جو راستہ ہوتے ہیں اس کو پورٹ کہتے ہیں جیسے کہ ائر پورٹ جیسے سی پورٹ جیسے یو ایس بی پورٹ تو کسی بھی شہر سے باہر نکلنے کے لیے ائر پورٹ کا یا سی پورٹ کا استعمال کرتے ہیں تو پورٹ کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنے کا یا اندر جانے کا راستہ اچھا آپ کے کمپیوٹر میں یو ایس بی پورٹ ہوتی ہے ایس بی پورٹ ہوتی ہے تو ایس بی پورٹ کیا کر رہی ہے آپ کے کمپیوٹر سے ڈسپلی کا ڈیٹا ایس بی پورٹ سے باہر نکلتا ہے اور پروڈیکٹر تک جاتا ہے یو ایس بی پورٹ سے کیا ہوتا ہے آپ یو ایس بی ڈرائیو لگاتے ہیں یا کوئی ماؤس کی بورٹ لگاتے ہیں وہ ڈیٹا کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ڈیٹا آنا جانا کرتا ہے اس جگہ سے تو اس وجہ سے اس کو پورٹ کہتے ہیں اچھا ساری پورٹ ویزبل نہیں ہوتی ہیں کچھ پورٹ ان ویزبل ہوتی ہیں جیسے کہ وائی فائی پورٹ ایپل نے جو وائی فائی کا وہ بنایا نا اس کا نام انہوں نے رکھا ائر پورٹ تو مطلب وائی فائی ایک پورٹ جو کہ نظر نہیں آرہی وائی فائی کہیں لگا وہ تو نہیں دکھ رہا نا لیکن وائی فائی ایک پورٹ ہے جس کے ذریعے دیٹا آنا جانا کر رہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ورچول پورٹس ہوتی ہیں آپ کے سسٹم کے اندر جس سے انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی چلتی ہے انٹرنیٹ کا جو دیٹا آنا جانا کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ورچول پورٹس ہوتی ہیں جو چارڈ ڈجٹ کا کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پورٹ کلاتا ہے اچھا تو اب چکر یہ ہے میں واپس وہ والا لگاتا ہوں جو آئی پی والا تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جی میری ریکویسٹ بھیجو آپ اس کمپیوٹر میں آئی پی کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کی آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے کہ ہر کمپیوٹر کی ایک اپنی آئیڈنٹیٹی تو اس آئی پی پہ بھیجو میری ریکویسٹ اور کس پورٹ کے ذریعے بھیجو اس پورٹ کے ذریعے بھائی مثال کے دور پہ یہ میں کہہ رہا ہوں ایڈرس ہے کراچی اور یہ میں کہہ رہا ہوں پورٹ کا نمبر کہ جی وہ جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے بھیجو یا کماری پورٹ سے بھیجو کون سے پورٹ سے بھیجو تو یہ میں نے پورٹ کا ایڈرس بتا دیا یہ دونوں باتیں بتاؤں گا تو وہ کمپیوٹر تک کہانی پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اچھا پھر اس پورٹ کیوں پر اس کو ریسیف کرنے والا بھی موجود ہونا چاہیے اگر مثال کے دور پہ میں آپ کی کسی کمپیوٹر پہ 3000 پہ ریکویس بھیج رہا ہوں لیکن وہ اس کو ریسیف کرنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ ریکویسٹ کیا ہوگی اس کا جواب نہیں آئے گا ٹھیک ہے تھوڑی در تک گھومتی رہے گی اس کے بعد وہ بولے گی فیل جیسے کہ ائرپورٹ پہ جب جہاز آتا ہے تو اس کو اس کو ریسیف کرنے کے لئے پورا کنٹرول ٹاور پورا رنوے کلیر ہوتا ہے نیچے فائر ایکسٹینگوشر والی پوری ٹیم ہوتی ہے ڈاکٹر و وکٹر سب ہوتا ہے ٹھیک ہے باقاعدہ وہاں پہ وہ پھر گیٹ پہ وہ گاڑی لگا کے اور وہ پسنجر کو اندر کر کے اور پھر پورا انتظام ہوتا ہے اگر وہ چیزیں نہ ہونا تو آپ جہاز لینڈ کر کے آپ کھڑی رہیں گے اسی طرح سی پورٹ پہ بھی جب آپ آتے ہیں اپنا سامان لے گے تو وہاں پہ کرینے لگی ہوتی ہیں پہلے سے آپ کا آپ کا پوائنمنٹ ہوتا ہے کہ ادھر کوئی اور نہیں لگ سکتا آپ سے پہلے آگے جو آپ کے پوائنمنٹ ہے تو آپ کے کرینوں کو اتار کے کنٹینر سے اور جو نا وہ ٹرکوں پہ یا ٹرین پہ جو بھی جس پہ بھی لوڈ کرنا ہے پھر وہاں سے آگے کھانی چلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پورٹ پہ کیا ہونا چاہیے سرور چل رہا ہونا چاہیے جب ہی آپ کو جواب ملے گا تو میرے کمپیوٹر میں اس وقت یہ میرے کمپیوٹر کی آئی پی ہے میرے کمپیوٹر میں اس وقت پورٹ 3000 پہ ایک سرور چل رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کمپیوٹر پہ اگر کوئی پورٹ 3000 پہ request بھیجے گا تو میرا سرور اس کو جواب دے گا چلو بھیجو request IP پتہ چل گئی IP میری لکھ لو یہ میری IP اور یہ میرا پورٹ اس پہ request بھیجو کے جواب آنا چاہیے اگر تو تم سیم نیٹورک پہ ہو اگر مجھے نہیں پتھا یہاں پہ وائ فائی کا سیم نیٹورک ہے یا سیم ہے چلو کرو جواب ملنا چاہیے مل رہا ہے زبردست میرے پاس لیکن لگ کیوں نہیں آرہا کانسول آچھا پوری ریکویسٹ کانسول ایپی ہے آئی پی یہ اچھا یہ آئی پی چینج ہو جاتی ہے جتنی آپ وائ فائی کو بند کر کے دوبارہ کانیٹ کرتے ہیں تو یہ دوسرا ملتا ہے اچھا میری جو یہ والی آئی پی ہے اس کا ایکسس ان لوگوں کو نہیں ہوگا جو اس بیلڈنگ سے باہر ہیں یا جو اس سیم نیٹورک پہ نہیں ہے یہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو ریزیڈنشل انٹرنیٹ ہوتے ہیں آپ کے ریزیڈنشل کنیکشن جو ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ریزیڈنشل انٹرنیٹ ہی چل رہا ہے تو اس میں یہ چیز بند ہوئی بھی ہوتی ہے آپ کے گھروں میں جو انٹرنیٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو تو مل رہا ہوگا اس کا ایکسس لیکن کسی اور کو نہیں ملے گا وہ بند کیا وہ ہوتا ہے کیونکہ باہر سے کوئی اگر ڈائریکٹ آپ کے پاہ ریکویسٹ کرنا شروع کرتے تو ایکس ہو سکتا آپ کا کمپیوٹر ہیکرز کے لیے ذرا آسانی ہو جاتی اس سے پر تو اس وجہ سے وہ بند ہوتا ہے اچھا لیکن ہمیں اس کو کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم کیا کریں کہ ڈائریکٹ اپنی اپ اپ پوری اور بھیج دیں گے کلاوڈ پہ جب ہماری اپ کلاوڈ پہ پہ پہنچ جائے گی تو ہمیں کلاوڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے کیا سمالتا ہے کلاوڈ سے ہمیں ایک بلدے یو آرل بس وہ یو آرل ہم ہٹ کریں گے وہ یو آرل ہٹ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جو سب لوگوں کو یہ ملنا شروع ہوگی ہے جواب یہاں سے اب اس کو میں روک دیتا ہوں اور ہم آجاتے ہیں اس کو ڈپلوائے کرنے کے لیے نا گوگل کلاوڈ پہ اچھا گوگل کلاوڈ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے اور اس کی بہت ساری پروڈکٹ ساری نورڈ جی اس کا سرور اگر ہمیں گوگل کلاوڈ پہ ہوسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے دو تین طریقے موجود ہیں نمبر ایک تو ان کا EC2 کا انسٹینس ہے صور EC2 کا انسٹینس میں ہوتا ہے صحیح ہے EC2 کی ایک ویلنٹ ہوتا ہے اس کا میں نام بھول رہا ہوں گوگل کمپیوٹ انجن جس کو کہتے ہیں GCE اچھا گوگل کمپیوٹ انجن میں یا AWS کے EC2 انسٹینس میں کیا ہوتا ہے آپ کو لینکس کی پوری مشین دے دیتا ہے یہ کہتا خود کنفیگر کرو جو کرنا کرو اس کے ساتھ اتنے پروسسسر اتنے ریم کی مشین ہے اور ترمینال بیس پہ ملتی ہے مجھے ترمینال سے جو مرزی کرتے رو تو وہ کنفیگریشن بہت زیادہ ہوتی اور وہ ٹائم بہت زیادہ کھاتا ہے اچھا نمبر ٹو ہے آپ کا کورنیٹیس یا ڈاکر والا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی ڈاکر پھر پڑھانا پڑھے گا جو میرا خیال ہے ابھی مناسب نہیں پھر ٹائم لگانا اس کے اوپر جو ڈاکر والا ہوتا اس کو یہ کہتے ہیں کورنیٹیس انجین کہتے ہیں شاید اور ای ڈا بلو ایس پہ بھی اس کا کورنیٹیس انجین ہی نام ہے اچھا جو تیسرا ہمارے پاس ہے وہ ہے گوگل ایپ انجین جو ہوتا ہے وہ لینگویج اسپیسیفک ہے اس میں ابھی ہم لکھتے ہیں اس پہ گوگل ایپ انجین کورنیٹیس پہ اور کمپیوٹ انجین پہ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ لینکس کی ماشین ہے جو مرضی انسٹال کر لو اس میں مگر جو مرضی انسٹال کر لو والا سین نہیں ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ لینگویج بتا دو ہمیں کہ کون سی لینگویج ہے اور certain لینگویج ہیں یعنی کوئی 20-25 کے قریب الگ الگ لینگویج ہیں جو بھی موسٹ کامن ہے ظاہرہ گوگل سب سب بڑا پروائیڈر ہے تو ساری موسٹ کامن لینگویج یہاں پہ آویلبل ہیں تو یہ انہی پہ ہوسٹ ہو سکتا ہے کسی اور پہ ہوسٹ یہ کسی اور میں سوچ رہا ہوں وہ لسٹ آجائے نا میرے سامنے یہاں پہ آچھا یہ وہ لینگویج ہیں جو گوگل اپ انجن سپورٹ کرتا ہے گو جاوا نورد جیس پی ایچ پی پائی تھان اور روگی یہ چھے لینگویج جیس جو یہ بتا رہے ہیں ہم نورد جیس کو ہوسٹ کرنا ہے تو نورد جیس پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نورد جیس پہ انہوں نے بولا کہ جی سب سے پہلے آپ کیا کروگے اپنے پروجیکٹ کی فولڈر میں ایک فائل بناوگے آپ جس کا نام ہوگا کیا اب dot yml ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں یہ بات لکھ دو گیا جو یہاں لکھی گئے تو آجاتے ہم اور اس میں کیا کر لیتے ہیں app dot yml کی ایک فائل بنا لیتے ہیں اور اس میں یہ والی بات لکھ دیتے ہیں node.js 18 اچھا میرے پاس node.js 20 چل لے تو 20 لکھتے کچھ عرصے پہلے تھا یہ نہیں کرتے تھے 20 support نا تو well یہ ہو گیا جی میرا سب سے پہلا کام اچھا کہہ رہے package.json میں بھی جا کے نا آپ یہ mention کر دیں کہ آپ کا package کون سے پہ چلتا ہے ٹھیک ہے package.json میں یہ بات add کر دیں تو چلو یہ بھی کر دیتا ہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چلو یہاں پہ میں لکھ دے رہا ہوں engines اور 20 ٹھیک ہے یہ میں دیکھ کے ماں سے ٹائپ کر لیا 20 XX ہے آج 20 XX کر دیتا صرف 20 پہ سے لکھ دینے سے بھی چل جات ہے ٹھیک ہے supported version کون کون سے وہ یہ بتا دیا اس میں کہ 20 لکھ دو 20 XX لکھ دو supported آج 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 چلتے ہم NPM کی build script اگر کوئی ہے اگر کوئی ہے تو وہ لکھتے ہمارے پاس NPM کی build script کوئی بھی نہیں ٹھیک تلاش جاتا ہے اگر آپ کی آپ کی کروگے آپ اس کے پال لے کے جاؤ گے آپ کو کہ یہ چابی گم ہو گئے یہ بنا دو اس کی چابی ہے وہ بنا دے گا مطلب کوئی بہت ہی اچھا ہوگا شایل آپ کو NIC وغیرہ یا بولے بھائی اس بائی کے کاغذات دکھا دو پھر بناوں گا بس اس سے زیادہ نہیں پوچھے آپ سے وہ بنا کے دے گا آپ کو تین سو چار سو پانچ سو لے گا اور جب آپ اس کو دیکھیں گا بناتے ہوئے آپ بولے گا اتنا آسان ہاں ایک دفعہ گاڑی کی چابی ہم اندر چھوڑ دی امنا وہ اس وقت یہ کیلہ سنٹری بگرہ نہیں ہوتی تھی تو اب بھائی پہلی دفعہ جب ہوا نا گاڑی کی چابی اندر رہ گئی اور دروازہ بند ہو گیا اب میں نے کہا یہ کیا ہو گیا تو پھر ام نے جنم ہم پہ پوچھا کہ کوئی ہے چابی والا تو اس نے بھائی ہزار روپے لوں گا تو ہم نے کہا چلو یار پتہ نہیں کیسے کھولے گا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے دی نا وہ اسے سکیل لے کر آیا کتنا سا اس نے ربڑ لڑا کے ٹک مارا گیٹ کھولیا اب میں نے کہا ہزار روپے چیز کے ہم نے کہا اتنا آسان اتنی انسکیو رہے گاڑی ہیں ہزار روٹا کس نے یوں یوں دو تین دفعہ کیا وہ کھول گیا گئے ہزار روپے زبردست ٹھیک ہے بھائی تو یہ جسٹ ڈیفکلٹی کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے یہ لک جو دکانوں میں تالہ لگاتے ہیں گھروں میں تالہ لگاتے ہیں گاڑیوں میں تالہ لگاتے ہیں یہ جسٹ ڈیفکلٹی کو انکریز کرنے کے لیے ہوتا ہے بس اس کو ایسا نہیں ہے کہ دیکھو مینی فائے اور اگلی فائے میں پتا ہے کیا ہوتا ہے کوڈ چینج نہیں ہوتا جیسے میں نے ویریابل جو بنائے ہوئے ہیں اب دیکھو یہاں پہ ویریابل پہ آجاتے ہیں اب میں نے ویریابل کا نام رکھا ہے کانسٹنٹ نیم اس کو یہ رکھ دے گا N123 ویریابل کا نام شورٹ کر دیتا ہے شورٹس یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے ویریابل ہیں تو پچاس کا ویریابل وہ A, B, C, D, D, F ایسے کر کے کر دے گا پچاسوں کا نام سب جگہ چینج کر دے گا سمجھ رو اس طرح ہے جیسے یہ ریکوائرمنٹ ویریابل ہے میں نے پورا لکھا ہے ریکوائرمنٹ ریکویسٹ تو اس ریکویسٹ کو یہ کیا کر دے گا R1 کر دے گا پھر نیچے والے کو R2 کر دے گا R3 کر دے گا سمجھ رو اس طرح کر کے کر دے گا ویریابل کے نام شورٹ کر دے گا یہ اس پیسز ختم کر دے گا یہ پورا کوئیسٹی فور میں بھی کچھ مینیفائر ہیں وہ بے سکسٹی فور میں پورے کو سارا کچھ کرنے کے بعد بے سکسٹی فور کر دے گا تو وہ پرسنٹیج F پرسنٹیج 2 پرسنٹیج 3 پرسنٹ پرسنٹ ہو جاتا ہے پورا کوڈ نیچ بہت ساری الگ 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 سٹیٹیجیز مینیفائر اگلیفائر کرنے کی تو وہ ہم ابھی نہیں دیکھ رہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ لا کے بیلڈ کرنے کے لیے ہمیں سورس کوڈ یہاں لانا ہوگا پھر بیلڈ چلانی ہوگی ہم کیا کرتے ہیں بیلڈ ادھر ہی چلاتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں اور مینیفائر اگلیفائر اس بیلڈ کے پروسس کے درمیان میں ہی ہو رہا ہوتا اور پھر اس کے بعد مینیفائر ورجن یہاں بھیجتے ہیں تو اس پہ بیلڈ سالانی کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی ہے اچھا جی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیکش واڈیوٹیسن میں سٹارٹ کی şu zروری ہے ادھر ویز گوگل قلاوڈ بے آپ کا ٹھوڈ رم نہیں ہوگا آنے کے بات کیونکہ وہ چلاتے ہیں NPM start ہم نے یہ لکھا ہو گا آلرہی ٹھیک ہے کہہ رہا ہے environment variable جناب یہ یہ ہے ہمارے پاس جو کے set ہوتے ہیں اس میں آپ آپ دیکھیں پورٹ کے نام کا انوائرمنٹ ویریبل موجود ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو جو گوگل بتائے گا وہ لکھنا ہوگا میں یہاں پہ ہم نے تو لکھا ابھی پورٹ تو گوگل نے بولا بھائی اس پورٹ کے نام سے کیا ہوگا جو آپ کو ایسٹی ٹی بی کے ریکویسٹ ہے وہ یہاں رسیو ہوا کریں گی وہ یہاں لکھا ہے تو ہم نے سرور زائر ہے پھر اسی پہ چلانے اور بھی سارے انوائرمنٹ ویریبل ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہے کہ jی میبری کتنے ایم بی ہے میرے پاس اور جو کہایی او کرد کس ہے کیا شور ہو رہا ہے پیچے دماغ قرaling خارف دیا اس نے کا کہا کہ آپ پروکسی کو کر دیں ٹرسٹئ پروکسی کو اس کی شاہد ضرورت نہیں ہے پورٹ فروڈنگ کرنی ہے تو اس کی لئی ضرورت ہے اس کو ٹھیک ہے اور کوئی یاسی کینفیگریشن والی چیز تو نہیں ہے یہاں پہ نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا اب اگلہ سٹے پہ بیلڈنگ ایپ بیلڈنگ ایپ جو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں وہی بات بتا رہے ہیں لیکن سارا document کو go through کر لیتے ہیں کیونکہ ان فیوچر آپ نے اسی document کو دیکھ کے deploy کرنا ہے زائر اس document میں چینج بھی آتا ہے google update ہوگا google کی چیزیں update ہوگی تو یہ document بھی ساتھ update ہوگا تو document go through کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ لکیر کے فقیر نہ بنے رہے ہیں آپ خود سے بھی deploy کر سکیں مثال کے دور پہ ابھی google app engine پہ میں نے آپ کو کرنا سکھا دیا ہے لیکن کل کو آپ کا client بولے کہ نہیں جی kubernetes والے پہ deploy کرو یا جی آپ ec2 پہ deploy کرو ٹھیک ہے یا وہ بولے کہ یہ cloud function پہ deploy کرو بہت سارے options ہیں سرور کو چلانے کی تو آپ یہ نہ بولیں کہ اڈے یار سر نے تو صرف app engine سکھایا اب میں دوسرے پہ کسے کروں document پڑھنا سکھایا ہے سر نے سر نے کیا سکھایا document پڑھنا سکھایا ہے تو document پڑھ کے آپ کریں گے کو اچھا جی تو یہ building an app بتا رہا ہی ہے پانچ step sense کے building an app کے کہہ رہے ہیں create a google cloud project google cloud project بنائے writing a web service with node.js deploy your service تو ہم پہلے سے شروع کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے google کے console پہ ٹھیک ہے یہ button دیکھ رہے ہو اس کو click کرنے سے میں cloud console پہ چلا جاؤں گا میں اس پہ کیا کر دیتا ہوں نئے tab میں اس کو open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نئے tab میں اس کو میں نے open کر لی ہے یہ google cloud کا میرے پر dashboard open ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی project selector پہ آپ جاؤ گے project selector جو ہے نا وہ یہ والا part ہے ٹھیک ہے اچھا میرے پاس ایک project پہلے سے select ہو آیا ہے ٹھیک ہے یہ project کسی client کا ہے لیکن اس پہ اگر میں app deploy کر دوں تو کچھ قیامت نہیں آجا گی ٹھیک ہے ہاں بنے گا کیوں نہیں بنے گا بنے گا کیوں نہیں بنے گا ہاں ہاں نیو project پہ آپ جا کے چلو نیا بنا لیتے ہیں ہاں لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو ہے نا وہ ایک تو یہ آپ کو دس بارہ project سے زیادہ بنانے نہیں دے گا فری میں اور دوسرا یہ کہ google app engine پہ deploy بھی نہیں کرنے دے گا فری میں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ بولے گا کہ آپ نہ اگر آپ نے google app engine پہ app deploy کرنی ہے تو آپ ہمارا free tier activate کرو آپ free tier کیا چیز ہوتا ہے جیسی آپ sign up کرتے ہیں 300 ڈالر free کے ملتے ہیں وہ کیا گا free tier activate کرو free tier activate کرنے جائیں گے وہ بولے گا اب ایک credit card لگاؤ صحیح ہے اور credit card سے وہ ایک ڈالر charge کرتا ہے یعنی پاکستانی 300 کے قریب charge کرے گا چیک کرنے کے لیے کہ آپ کا credit card کام کرتا بھی ہے کیسے ہی ہے سمجھ گئے یہ بات اچھا وہ credit card اب کہاں سے آئے گا یہ بڑے اچھے سمجھ لو یہ بات سادہ pay کی app بناوگے یا جو نیا pay کی app بناوگے اس کے اندر card بنتا ہے ملتا ہے virtual card وہ کارڈ گھر پہ نہیں آئے گا آپ کے وہ اندر app میں ہی شو ہو رہا ہوتا ہے گھر پہ بھی آجاتا ہے چلو اچھی بات ہے گھر پہ آجائے دو ٹھیک ہے لیکن گھر پہ لانے کے چارجز ہوں گے most probably kushner نہیں ہے اچھا جوڑی ہے اچھا تو جس کے پاس تو پہلے سے card موجود ہے جیسے میرے پاس painier کا card ہے تو وہ لگ جاتا ہے کچھ جگہوں پہ اگر وہ نہیں لگتا تو کوئی فیصل bank کا virtual card ہے وہ credit card تو جس کے بس نہیں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو تو پہلے سے credit card holder ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو لگائے گا تو لگے گا credit card سب جگہ لگتا ہے ڈیبٹ باز وقت نہیں لگتا کیونکہ وہ کہتا ہے یہ prepaid card ہے ڈیبٹ کو وہ کہتا ہے prepaid ہے لیکن باز وقت لگ بھی جاتا ہے میزان کا جو card ہے نا وہ AWS پہ لگ جاتا ہے گوگل بھی نہیں لگتا جو debit card کی بات کر رہا ہوں لیکن credit card سب جگہ لگ جاتا ہے تو prepaid card یہاں پہ allow نہیں ہوتا جیسے google cloud کی اوپر پینئر کا بھی card نہیں لگتا پینئر کا بھی کیونکہ prepaid card ہے وہ debit card وہ کہتا ہے کہ credit card لاؤ آپ تو اب جہاں پہ آپ کا debit لگتا ہے لگائیں جہاں پہ نہیں لگتا وہاں پہ سادہ پیسے آپ بنا کے لگاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چکر ہے اچھا وہ card آپ لگائیں گے اچھا جب سادہ پیسے آپ card بنائیں گے نا اس میں virtual card card کا غالبین ایک option ہوتا ہے مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے اس میں limit بھی لگ جاتی ہے کہ جی کتنے پیسوں card بنائیں گے بھائی مسال کے لئے آپ کے سادہ پیمے پچاس دار پڑے ہیں تو وہ پورے پچاس دار کا card نہیں مرانا آپ نے مرانا ہے دو ہزار کا card جو بھی اس کی limit ہے اگر پانچ سو کا بن پائے تو اس میں تو ایک ڈالر ہی کرنا ہے اس card سے وہ اس certain amount سے زیادہ spend ہو نہیں پائے گا وہ اب اس میں ہوتا ہے option وہ دیکھ لینا youtube سے نہیں نہیں card میں لگے گیا card جب بنا رہے ہوں گے جیسے فیصل بینک میں میں card بناتا ہوں جب virtual card اس کی app کے اندر تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے minimum اس میں limit ہے 3000 کہ 3000 کا card بناتا ہوں وہ نمبر دے دیتا ہے لیکن 3000 جیسی پورے ہوتے ہیں card decline کرنا شروع کر دیتا ہے پھر میں بناتا ہوں نیا card تو تین تھی نظار کر کے card بنا کے آپ کرتے جائیں تو یہ فیصل بینک کی اپ میں یہ ہوتا ہے سادہ پہ میں بھی سیم چیز ہوتی ہے i think so سادہ پہ یا نیا پہ دونوں میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ بنا کے لگا دیں سر ایک بھی فری میں نہیں ہوگا فری میں تو بنے گا یہ لیکن وہ بولے گا کہ google app engine فری میں نہیں ہے اصل میں دیکھو چکر پتے کیا ہے چکر ہے kyc کا know your customer ہوتا ہے نا اچھا kyc ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ بھائی server ہے یہ weapon ہے یہ اس دور کا weapon ہے یہ server کیونکہ آپ نے کوئی server host کیا ہے اس میں آپ نے کس قسم کی ویب سائٹ لگا دی ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے کوئی سکیم چلا رہے ہیں آپ کوئی terror فنڈنگ کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ یا کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جو illegal ہے پاکستان کے قانون میں یا پوری دنیا کے قانون میں بہت ساری illegal چیزیں ہو سکتی ہیں نا یہ تو یہ کوئی ایک دو چیز تو نہیں ہے آپ اس میں کوئی آپ نے ویب سائٹ اس پہ host کر دی server کے اوپر اور اس میں آپ آپ نے list لگا دی چوبیس مسالہ جات بیچ رہے ہیں آپ اس پر ڈرگز تو ہے نا ہو سکتا ہے نا یہ کہ جی ادھر بندہ آرڈر پلیس کرے اور آپ نے اپنے واتس اپ کا نمبر ساتھ میں لگایا اور آپ کے واتس اپ سے وہ پھر پیمنٹ ویمنٹ بعد میں آپ جا کے کیش لے لیں تو اس طرح کی چیزیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو وہ ڈاؤن تو کر دیتے ہیں لیکن پھر بعض وقت وہ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو جواب دینا ہوتا ہے کہ جی یہ ویب سائٹ جو کھڑی ہوئی تھی ادھر اور ظاہر ہے جو ڈاؤن کرنے سے پہلے ایک آدھ ہفتہ جو وہ چلی ہے جو بھی ایکٹیوٹیز پر فارم ہوئی ہیں جن لوگوں کے ساتھ سکیم ہوئے جن کا پیسہ ڈوبا ہے یا جن کے ساتھ فراود ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے کیس تو کریں گے تو گوگل جواب دار ہوتا ہے اس چیز کا کہ جی یہ ویب سائٹ کس بندے نے کھڑی کی تھی تو اس کو نو کی وائی سی کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ یا تو اس بندے کا نائی سی ہو یا تو کوئی کریڈٹ کارڈ ہو جس کے ذریعے بنی ہے وہ اب آپ کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں کچھ بھی نہیں تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے نا آئی پی تو ماسکنگ ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ کی وائی سی کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ بانتا ہے اب یہ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جس بینک نے کریڈٹ کارڈ یشو کیا ہوگا اس نے کی وائی سی کیا وہ ہوگا تو وہ بینک کے آگے ٹوپی کر دیتے ہیں اپنے سر سے ٹوپی ادھار گیا بینک کو پھنا دیتے ہیں کہتے ہیں اس وجہ سے یہ جتنے بھی کلاوڈ پلٹ فارم میں یہ کریڈٹ کارڈ بانتا ہے سمجھ آئی بات کوئی سوال اس میں اچھا تو واپس آجاتا ہوں میرے پاس یہ پروجیکٹ ایک selected ہے تو میں اسی پہ ہی کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں اچھا بیلڈ اپی آئی آپ استعمال نہیں بھی کر رہے نا اگر بیلڈ کی کوئی چیز نہیں لگائی پھر بھی آپ کو بیلڈ اپی آئی انیبل کرنی پڑتی ہے تو میں نے اس پہ کیا ہے کہ رائٹ کلک کر کے اوپن نیو لنک کر دیا اسے ٹھیک ہے میرے پاس یہ اپی آلریڈی انیبل ہوگی نیکسٹ انیبل میرے پر نہیں ہے پھر بھی ہوسٹ ہو رہی ہے اپلیکیشن ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو انیبل نہ کرنے پہ بھی ہوسٹ صحیح چلے گا میرا تو خیر میں انیبل نہیں کرتا اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے فولڈر میں جائیں جو پروجیکٹ کا فولڈر ہے اس پہ آپ چلائیں گے کیا gcloud init جو ہے نا یہ جب آپ چلائیں گے تو آپ کے بعد یہ دے گا error میں تو چلا دیتا ہوں یہاں پہ gcloud init اور enter کر دیتا ہوں یہ آپ کے پاس یہ error اس لئے دے گا کیونکہ gcloud کے نام سے یہ آپ کے پاس install نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو install کیسے کریں گے آپ اس کو install کرنے کے لئے جو ہے نا یہ initialize پہ میں نے کیا نا click installation کہاں دے رہا ہے یہ الگ سے میں google پہ لکھ لیتا ہوں چلو install gcloud cli یہ میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے جی install gcloud cli کا یہ document آگیا یہ آپ اس نے دیا ہے کہ جی linux میں تو ایسے کر لیں میرے پاس mac os اس نے کہا یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ ٹھیک ہے m1 والا ہے میرے پاس تو میں m1 والا install کروں گا یہ میں click کروں گا یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا انسٹال کر لوں گا ونڈوز پہ اس نے کہا جی یہ command ہے اس کے ذریعے آپ انسٹال کر لیں یہ command powershell پہ ہی چلے گی اس کے علاوہ یہ command نہیں چلے گی ٹھیک ہے یہ powershell کی command ہے یاد رکھیں یہ یہ آپ سادھر terminal پہ چلیں گے یہ کام شاید نہ کریں یہ ایک command ہے یہ دوسری command ہے اس کو ایک ساتھ بھی copy کریں گے تو چل جائے گا یہ m% ہے نا جو m% کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دونوں command چلانی ہے تو اگر اس کو ساتھ copy کریں گے تو بھی چل جائے گا ویل کر کے دیکھئے گا اچھا ایک installer بھی ہے یہاں پہ نہیں installer یہ اسی کوئی کہہ رہا ہے اچھا صحیح installer پہ click کیا ہونا تو direct installer ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو یہ تو زیادہ سان ہے پھر ٹھیک ہے direct installer ڈاؤنلوڈ 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 ہو گیا تو اس پہ installer بھی کر سکتے ہیں alternatively command line سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ install جب آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ چلائیں گے gcloud init تو آپ کے پاس gcloud init اس طرح سے چلے گا جیسے میرے پاس یہ چل رہا ہے اچھا کیا پوچھا اس نے ذرا cancel کر کے میں دوبارہ چلاتا ہوں اس نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کا جو ہے نا یہ رہا gcloud init یہاں سے شروع ہوا ہے can not set up a project just this اچھا permission denied ہو گیا اس میں sudo کر کے چلاتا ہوں sudo gcloud init g نہیں لکھا صحیح ہے اب یہ sudo gcloud init ہو گیا welcome this command take you through the configuration of gcloud citing your current default project اب جس default project کا مطلب ہے کہ ابھی جس پہ میں نے کام کرنا ہے وہ کون سا میں کروں ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو account لگاو ہے وہ ai to travel dot gmail dot ai to travel contact at gmail لگاو ہے اور project جو آپ کا site ہے وہ یہ والا ہے civil tempo 38891 اب کہہ رہا ہے کہ یہ project پہلے سے لگاو ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا رینیشیلائز کرنا ہے یا نیا configuration بنانا ہے اس میں دو تین پروفائل بھی بن جائے میں نے کہا رینیشیلائز کر دو آپ چھوڑو وہ سب ٹھیک ہے ون دبایا میں نے رینیشیلائز تاکہ سب چیزیں یہ دوبارہ سے پوچھے ٹھیک ہے اب مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ نہ اس میں سے کوئی اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے میرے پاس ایک اکاؤنٹ لگن ہے یہ والا ایک اکاؤنٹ لگن ہے یہ والا اور نمبر 3 پہ یہ کہہ رہا ہے لگن with a new account تو آپ کے کیس میں یہ اکاؤنٹ 0 آ رہے ہوں گے کیونکہ آپ پہلی دفعہ چلا رہے ہیں تو میں اس پہ بک کر دیتا ہوں کہ یار لگن with new account چلو 3 کر دیا میں ٹھیک ہے automatically اس نے یہ url کھولا جو بھی میرا اکاؤنٹ ہے یہاں پہ 3-4 لگے وے آ رہے ہیں وہ یہاں شو ہو گئے میں نے کہا یار AI to travel پہ ہی کرو کیونکہ اسی پہ میرا پیڑ والا اکاؤنٹ ہے پرسنل پہ میرا پیڑ والا اکاؤنٹ نہیں ہے کچھ اس نے permission مانگی میں نے allow کر دیا اور یہ کیا ہو گیا login ہو گیا میں جاؤں گا واپس terminal پہ تو یہ login ہوا بش ہو ہونا چاہیے صحیح ہے اس نے کہا کہ یار you are logged in with this this email آگے لکھا با کیا رہا pick a project اس account کے اندر ایک ہی project بنایا ہے یہ والا ٹھیک ہے تو one پہ یہ آ گیا اگر میں اپنا account login کروں گا تو میں 200 projects آجیں گے لائن سے اور last میں یہ لکھا ہوگا کہ enter project id اور create a new project تو میں نے create a new project نہیں کرنا میں نے enter a new project id نہیں کرنا ہی میں جو ایک ہی project بنا ہوا اسی کو select کرنا ہوں ٹھیک ہے میں نے one دوایا اور enter کر دیا ٹھیک ہے یہ civil tempo پہ یہ set ہو گیا دوبارہ سے اچھا اگلا کام اب کیا کرنا ہے جی جی cloud init چلا دیا میں نے اب کہہ رہا ہے create app engine application کہہ رہا ہے بھائی اب اس project میں جاؤ آپ یہ جو ہے نا میرا جو یہ والا جو civil tempo والا project ہے اس میں جاؤ آپ اس میں جا کے app engine لکھو آپ ڈیش بورڈ میں نے کھول ہے تو یہاں پہ پہ پہلے سے یہ graph بنا رہا ہے جب آپ پہلی دفعہ کھولیں گے تو یہاں پہ ایک button آ رہا ہوگا کہ start a project یا enable this project اس طرح اگر کے لکھا وہ دبائیں گے تو یہ ہی آگے اس میں آپ جائیں گے services کے اندر اندر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک service آ رہی ہے default service default service ہے جس پہ یہ میرے client کی ہے آپ already چل رہی ہے تو یہ بناوا ایک project otherwise اگر یہ بناوا نہیں ہوتا ایک نیا project ہوتا تو یہاں پہ ایک button آ رہا ہوتا create project یا start project اس طرح کر کے نام آ رہا ہوتا یہ ہو گیا میرا کام یہاں تک تو اس نے مجھے کیا بولا تھا کہ جی آپ جاؤ اور app create کر لو آپ جائے اچھا ریجن سیلیکٹ کر لو جب آپ اس کو continue کریں گے تو آپ سے ریجن بھی بوچے گا کہ کونسے ریجن میں آپ نے چلانا ہے کیونکہ جو server جب چلتا ہے تو وہ جیسے google کے جو server وہ دنیا میں کئی جگہوں پہ موجود ہیں تو جہاں سے میرا server access کیا جانا ہے میں اس سے قریب ترین جگہ ڈونڈتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ جس location پہ وہ موجود ہے وہ میرا دشمن ملک تو نہیں ہے اس طرح کی چیزیں جو بھی دھیان میں رکھنے والی ہوتی ہیں وہ میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ پہ ریجن سیلیکٹ کر لوں گا مثال کے طور پہ پاکستان سے access کیا جانا ہے تو میں دبائی وغیرہ کی کوئی location سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے انڈیا کی location نہیں کروں گا select باوجود اس کے کہ وہ قریب ہے یا میں سعودی عرب وغیرہ میں کہیں اگر ہے server host to oven کا تو وہ مجھے location مل جائے تو اچھا ہے ٹھیک ہے اچھا فری ٹیئر کے اندر جو آپ کو ریجن سیلیکشن آئے گی وہ دو یا تین ہی option آتا ہے بہت زیادہ نہیں دیتا تو یو ایس کی لوکیشن سیلیکٹ کر لیں جو فری ٹیئر میں وہ دو تین فری اس لیے دیتے ہیں کیونہ فری ٹیئر وہی لوگ یوز کرتے ہیں جو ڈیویلپرز ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں جو ریل پروجیکٹ ہوتے ہیں جب آپ بولیں گے نہیں ہے فری ٹیئر اٹھاو ریل والا پروجیکٹ میں چاہیے تو پھر اس پہ جو نا وہ مزید لوگیشن شو کرتا ہے تقریبا اس کی پچیس سے تیس کے قریب کوئی لوگیشنز ہیں گوگل کی اچھا جی نیکسٹ سٹیپ ہو گیا اب یہ کرییٹ یور پروجیکٹ والا پارٹ ہم نے کر لیا رائٹنگ یور ویب سرویس والا کام ہم شروع کرنے لگے ہیں رائٹنگ یور ویب سرویس ایکسپریس کی ایک چھوٹی سی اپ انہوں نے تیار کر دی ٹھیک ہے process.env.port اسی طرح لگایا جس طرح ہم نے لگایا ڈیفولٹ پہ انہوں نے 8080 اٹھا ہے یہ میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے رننگ سرور لوکلی لوکلی چلانے کے لیے اپنے npm start چلانا ہے اس طرح کر کے یہ سرور سل جائے گا آپ کی مشین میں app.yml کی فائل بنانی ہے run time اس نے 16 لکھا ہے ہم نے لکھا 20 ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہا فولڈر آپ کا کچھ اس طرح کا ہوگا ایک server.js ہوگا ایک package.json ہوگا ایک آپ کا app.yml ہوگا اور ایک آپ کا root parent folder ہوگا اس parent folder کے اندر at least یہ تین چیزیں چاہیے اچھا اس تین چیزوں کے اندر آپ note کیجئے انہوں نے nord module کا ذکر نہیں کیا ہے nord module کا folder آپ نے نہیں بھیجنا ہے google cloud کو اگر آپ نے nord module کا folder بھیجا تو گڑڑ ہو جائے گی package.json ہاں آپ package.json بھیجیں گے اب اس سے وہ سب چیزیں پتہ لگا لے گا تو nord module آپ نے ignore کرنا ہے ٹھیک ہے nord module کو ٹھیک ہے nord module get ignore میں تو ڈلا ہوئے ابھی اس کا gcloud ignore بھی ایک ہے ابھی وہ بھی دیکھنا ہے deploy your web service ایک اس کا gcloud ignore بھی ہے وہ خود سے بنا دیتا ہے ویسے پتہ نہیں کیوں نہیں بنایا اس نے جب میں init کرتے ہیں نا تو gcloud ignore یہ خود سے بنا دیتا ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے کہیں نہ کہیں آ رہا ہوگا اچھا deploy your web service کی اب کہانی آگئی ہے ٹھیک ہے جی اب اس نے کہا کہ deploy کرتے ہوئے نا آپ بولو کہ gcloud app deploy یہ command ہے اس پر deploy کرنے کی آ جاتے ہیں جی چلا دیتے ہیں یہ command لیکن اس میں وہ gcloud ignore والا ابھی تک نہیں اس نے ذکر کیا ہے یہ رہا gcloud ignore اس نے کہا بھئی آپ بناوگی gcloud ignore کی فائل ٹھیک ہے اور آپ کیا کروگے اس میں nord module کے فولڈر کا جو ہے آپ نے نام لکھنا ہے تاکہ وہ upload نہ ہو جائے تو آ جاتے ہیں جی یہاں پہ ایک بنا لیتے ہیں gcloud ignore ٹھیک ہے gcloud ignore میں nord underscore modules یہ ہے package.log کیا مطلب وہاں پر تین فائل ہے اور package.json اور package.json اور package.log نہیں یہ کہہ رہا ہے package.json اور package.log تو بھیجنا ہے آپ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے اصل میں context میں بات کیے کہ nord module جب بھیج نہیں رہے تو کرے گا کیا ہو تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں سے کرے گا ٹھیک ہے نورڈ موڈیوز ہو گیا یہ اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جی کلاوڈ ایپ ڈپلائے جو تھی یہ کمارڈ یہ آکے ہم چلا دیں گے اچھا اس میں اس نے پرمیشن ڈینائے کر دیا لیکن ہمیں ایک چیز اور کرنی ہے ایک چیز اور پتہ کیا کرنی ہے ہمیں اس ایپ ڈوٹ ایمل میں ہمیں ایک چیز اور یہ کرنی ہے کہ جب ہم کسی بھی ایپ کو ایپ ڈپلائے کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ یہ کہاں لیکے جاتا ہے اس کو سرویسز کے اندر ڈیفالٹ سرویس پہ لیکے جاتا ہے اب ڈیفالٹ سرویس پہ میرے کلائنٹ کی ایک 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 چل رہی ہے پہلے سے تو میں نے کیا کرنا ہے ڈیفالٹ سرویس کے علاوہ ایک اور سرویس بنانی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے سمپلی یہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے ایپ ڈوٹ ایمل میں آکے سرویس ایسے کر کے نا سرویس کا کوئی بھی نام لکھ دو میں نے کہا کہ جی اس ایم آئی ٹی ای بی سی تو اب وہ ڈیفالٹ پہ نہیں کرے گا وہ اس ایم آئی ٹی ای بی سی پہ کرے گا جا کے ٹھیک ہے تو بس یہ ڈیپلائے کرنے سے پہلے میں نے ایک چیز اور یہ کر دی ہے اور سوڈو کر کے مجھے یہ ڈیپلائے کرنا پڑے گا ادھر وائز یہ ایرر دے گا مجھے ٹھیک ہے اچھا اب نوٹ کرو تو ڈیپلائے کرنے سے پہلے یہ مجھے ڈیٹیلز بتا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے ڈیپلائے جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا اس سے ٹارگٹ پروجیکٹ جو ہے وہ سیویل ٹی ایم پو ہے ٹارگٹ سرویس جو ہے وہ ایس ایم آئی ٹی ای بی سی ہے ڈیفالٹ نہیں ہے اگر میں یہ نہیں لکھتا تو ڈیفالٹ ہوتا ہوں یہاں پر ٹارگٹ ورجن جو ہے وہ یہ بننے جا رہا ہے آپ کا ٹارگٹ ورجن کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ڈیپلائے کرتے ہیں تو اس کے ایک ورجن کریٹ ہو جاتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے کبھی آپ مثال کے طور پر جسا ابھی میں ڈیپلائے کرتا ہوں اگر غلطی سے میں نے سرویس پر ڈیپلائے کرتا ہوں تو میں بیک ٹریک آ سکتا ہوں آپشن ہوتا ہے اندر تو میں جو ابھی ڈیپلائے کرنے جا رہا ہوں اس کی آئیڈ بنے گی یہ والی کبھی میں نے اس ورجن پر واپس آنا ہے تو اس آئیڈ کے ذریعے میں اس آئیڈ کے ذریعے میں واپس آگا یو آرل جو ہوگا نا جب یہ ڈیپلائے ہو جائے گی تو اس کا جو آرل بنے گا وہ یہاں پہلے سی بتا گیا اس کو کہ یہ یو آرل بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے سروس اکاؤنڈ اس نام سے بننے جا رہا ہے میں نے کہا جی سب کچھ ٹھیک ہے جانے دو آرل اس کو ٹھیک ہے سیون فائلوں کو یہ اپلوڈ کر رہا ہے سیون فائلیں جیسے اپلوڈ ہو جائیں گی تو میرے پاس جو ہے نا یہ یو آرل آ جائے گا گوگل کلاوڈ کا چل جا بھئی آج کی زندگی میں چل جا بھئی ہو گیا اچھا جی تو یہ کیا ہو گیا جی ڈیپلائیمنٹ میری ہو گئی کمپلیٹ اور دیپلائیمنٹ کمپلیٹ ہونے کے پاس یہاں پہ یو آرل اس نے مجھے دے دیا ہے اس پہ میں کنٹرول کلک کروں گا تو یہ چلا جائے گا لیکن میں ایک اور بھی جگہ ہے جہاں سے ہم اس کو یو آرل کو کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس پہ کنٹرول کلک کیا تو دیکھو میرے پاس یہ چل پڑا ہے میرا سرور لیکن اگر وہ تو ابھی ہے نا اس کو میں بند کرتا ہوں یہاں پہ سروس پہ ڈیفولٹ ہے نا اس کو ریفریش کروں گا تو یہاں پہ وہ بھی آ جائے گا اس ایم آئی ٹی ای بی سی بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اس ایم آئی ٹی ای بی سی آ گیا اس پہ جب میں کلک کروں گا تو ابھی سیم چیز کو دے گی سہی ہے تو کبھی بھی آپ وہ یو آرل مس کر جائیں گے تو آپ یہاں ہیں گے سروس کی اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ کھل جائے گا اب یہ یو آرل ہے سب لوگ اس کو ہٹ کرو یو آرل کو اور دیکھو کہ بھائی تم لوگوں کو جواب دے رہا ہے کہ صرف مجھے ہی دے رہا ہے چلو بھائی لکھو یہ والا یو آرل دیکھو یہ جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا کر دو انیبل کر دو انیبل کرنے کہا رہا ہے نہیں سروس اکانڈ تو خود ہی بنتا ہے آجو لے کے آجو دیکھ لے دوں اچھا فری ٹیر ایکٹیویٹ کیا ہے ابھی نہیں کیا ہے تو نہیں ہوگا جب ہی تو مسئلہ کر رہا ہے اور ہی تو مسئلہ کر دے رہا ہے ہے ہو تو کیا ہے وہ آگے بڑھ گیا نا ورنہ دکھاتا تمہوں وہ error یہ آ رہا تھا کہ default sorry وہ region select کرنے نہیں دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا free میں کرنا ہے تو default region پہ آگے کرو region select کرنے نہیں دے رہا تھا تو اس لئے error آ رہا تھا چیزیں update ہوتی رہتی ہیں google پہ پہلے یہ تھا free والے میں دو تین region تھے اب وہ میں نے یہ دیکھا ابھی کہ free والے میں region select ہی نہیں کرنے دے رہا ہے وہ کہہ رہا default region next پہلے تو اوپر تو آ رہے تو بیس کے option اچھا میں سے کوئی اچھا میں سے کوئی اٹھ کیا ہاں نہیں وہ میں بھولا ہے کہ وہ جب select کر لیا نا تو نیچے لکھا بھا گیا کہ بھائی free میں نہیں کر سکتے select default پہ کر کے آگے کرو چلا رہی request آگے request آگیا جواب چلو زبردست اچھا اب اس کا log کہاں پر جا کے دیکھو گے اسی جگہ پہ دیکھو گے جب cyclic پہ deploy کرتے تھے تو log دیکھنے cyclic پہ جانا ہوتا تھا یہاں deploy کیا تو log دیکھنے یہاں آنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور اگر آپ کے کمپیوٹر میں چل رہے تو log آپ کے کمپیوٹر میں ہی آ جاتا ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھو یہ مجھے command بتا رہے gcloud app log trail minus s اور ایسے کر کے بتا رہے ہیں اس کو میں command کو کوپی کروں گا اور یہاں پہ لائے کے میں پیسٹ کر دوں گا اب تم لوگ کیا ہوا یہ اچھا سوڈ ہو اس میں بھی کیونکہ یہ فائل کیریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب تم لوگ جب request کروں گے تو log یہاں پہ شو کرے گئے اور google cloud کی ڈیش بورٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتا ہوں دونوں option کرو در ایک آدھ request کوئی بندہ آپ میں سے ملان ہے آپ کل pilikeyi کسی پخشم کرے گی بندہ کچھا ٹھیک ہے کہ werبتے ہیں اسے یہ کہہ رہا ہے اس کے لئے کچھ کنفیگریشن کرنی ہوتی ہے خیر میں یہاں پہ سو نہیں دیکھتا میں جا کے ڈائریکٹ ہی دیکھتا ہوں تو چلتے ہیں ہیدھر ڈائریکٹ ہم آ جاتے ہیں اچھا دیکھو کیسے ہے بھلا یہ سروس ہے نا اس کے لازٹ میں دیکھو لکھا بارا ہے لاؤگز یہاں پہ میں نے اس پہ کلک کیا نا لاؤگز پہ تو یہ آرٹومائٹک کذر جاتا ہے یہ چلا جاتا ہے کیا اس کا بڑا اچھا نام ہے لاؤگ ایکسپلورر رہتا ہے اس کا ایک نام بھی ہے جو بھی اس کا نام ہے تو یہاں پہ آکے نا یہ لاؤگ دکھ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بھارہل کیا ہے لاؤگ دیکھنے کی جو یہ جگہ ہے اس میں صرف اس پروجیکٹ کے لاؤگ نہیں آتے یہ ایک ٹو لین کا جس میں پورے گوگل کلاوڈ کے لاؤگز آ رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے نوٹ کرو کہ جب میں یہاں سے لاؤگ کا وڈن دباتا ہوں تو یہاں پہ ایک سپیسیفک قویری پہلے سے لکھی بھی آ رہی ہے یہ دیکھو یہ قویری ہے لاؤگ کی یہ گوگل کلاوڈ کی ایک اپنی ایک لینگویج ہے قویری کی جس کے ذریعہ آپ کیا کرتے ہیں کسی بھی ریسورس کے آپ لاؤگز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ وہاں سے بٹن دبا کر آئیں گے تو آٹومیٹک لی لاسٹ ون آور یہ والے ریسورس کی قویری اور یہاں پہ بھی کچھ یہاں پہ نا فلیگز لگے میں کہ جی وہ اسی والے کا لائے گا کسی اور کا نہیں لائے گا ٹھیک ہے اب اگر دیکھو یہ میں یہ قویری اٹھا دیتا ہوں اور میں اس کو رن کروں گا تو یہ سب جگہ کا لے کر آ جائے گا پورے گوگل کلاوڈ کا یہ لے کر آ جائے گا جو کہ میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے دیکھو کلاوڈ بیلڈ بیلڈ سب لے آیا ٹھیک ہے بیلڈ پیک یہ پتہ نہیں سٹیپ ٹو یہ وہ ساری چیز میں لیا ہے جو میں نے دیکھنی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا کنٹرولز ریٹ کر کے وہی والی کوئری لگاؤں گا جو اس نے مجھے لگا کر دی اور اس کے ذریعے دیکھوں گا تو مجھے صرف میرے سرور کا ہی لگ دیکھے گا مجھے کچھ اور دیکھو نہیں دیکھ رہا یہاں تا یہ بس میری ایپ بنی ہی یہاں سے بننے کا پروسس اور اس کے بعد سرور کے لگ ادھر ختم ہو گیا لگ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لوگوں کا یہ کوئی سعاد اور عمر یہ نام لکھا وا گیا جس نے ریکویسٹ کی تھی ہنین شہزاد زافر صفیان حمزہ سعی ہے بھئی تو اس پوائنٹ پہ ہمارا کیا ہو گیا یہ گوگل کلاوڈ پہ ڈپلائے کرنے والا جو پروسس تھا نا یہ کمکلیٹ ہو گیا اچھا اب جب بھی آپ اپنی ایپ میں کوئی اپ ڈیٹ کریں گے تو اپ ڈیٹ کرنے کے پاس اب کیا کریں گے یہی ڈپلائے کی جو کمانڈ ہے وہ دوبارہ چلا دیں گے مثال کے طور پہ میں یہاں پر آتا ہوں اپنے سرور.mjs کی فائل میں اور سرور.mjs کی فائل میں آ کے میں کیا کرتا ہوں صحیح ہے ہیلو ورلڈ بائی نیم کر دیا یہاں پہ صحیح ہے میں نے نیو ہیلو ورلڈ کر دیا اب یہ ایک چینج ہے نا بہلے ایک ورلڈ کا چینج ہے اب اس کو میں نے پہنچانا ہے نا اگر گوگل کلاوڈ پہ تو میں کیا کروں گا یہ ڈپلائے والی جو کمانڈ ہے دوبارہ سے لکھ دوں گا سوڈو جی کلاوڈ ایپ ڈپلائے اینٹر دوبارہ سے میں نے یہ کمانڈ لکھی اور میں نے یس دبا گیا اب دیکھو یہ کہہ رہا ہے اپلوڈنگ ون فائل تو گوگل کلاوڈ کیونکہ چینج صرف ایک ہی فائل میں آیا تو یہ ایک ہی فائل بھیج رہا ہم آپ ایک فائل بھیجے گا یہ دن ہو جائے گا جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے آپ ریکویسٹ کریں گے تو وہ آپ کے پاس میسج ایک آرہا ہوگا چینج ہو کے آرہا ہوگا موسیقی ٹھیک ہے جی چینج کر دیا ہم نے یہاں سے slash name slash slash name slash slash name slash Malik ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ میسیج تھا جو چینج ہو گیا نہیں ہوں Hello World آئے اب لگے آتھو میں سروس کو ڈیلیٹ بھی کر دوں ٹھیک ہے ڈیلیٹ اس لیے کر دوں ٹھیک ہے کسی اور کی اپ ہے ٹھیک ہو گیا یہ ڈیلیٹ ہو گئی جو ابھی ابھی میں نے سروس بنائی دی اب ریکویسٹ کرو گے اس url بے تو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ میں نے وہ سروس سے ڈیلیٹ کر دیا یہ تمام کا تمام کوڈ میں گٹھپ میں پوش کر دیتا ہوں صحیح ہے گٹھپ کے کورٹ کا سب لوگوں کو ایکسس موجود ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے یہاں تک تو وہ پوچھ سکتا ہے ڈاکیومنٹ میں جو چیز لکھی بھی وہی کی ہے نا کوئی الیک سے تو چیز نہیں کی میں نے بس پھر کیا ضرورد ہے اس ویڈیو کی آپ ایرر ابھی دیکھ لیتا ہوں میں آپ کو کوئی ایرر آئے گا تو لوگ میں ہی دکھے گا کوئی ایرر اگر آئے گا آپ کے کورڈ میں تو وہ لوگ میں ہی دکھے گا ہوں اس کا لوگ بھی ہوتا ہے گوگل کلاوڈ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائیوں یہ بھائی ویڈیو اپلوڈ نہ کرنے کا مین ریزن یہ کہ اٹینڈنس کم ہو جاتی ہے یہ پچھلے تین چار سیکشن میں میں نے یہ چیز بقاعدہ نوٹ کی ہے کہ جب ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں تو آپ کے اٹینڈنس کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ ویڈیوز میں ریکارڈ تو کر رہا ہوں کیونکہ میری عادت ہو گئی اب ریکارڈنگ کرنے کی لیکن یہ آپ کو ابھی نہیں ملے آپ کو یہ ملے گی کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد ختم ہونے کے بعد ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی نیکس کلاس میں